زمین پر بیٹھے رہتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَوَّرَ وُجُوحَكُمْ بِذُهُورِ رَجُلِ اسمہ کان عبدالقادی مَذْهَرُهُ فِي لِرَا وَمَسْكَنُهُ فِي الْبَغْدَارِ وَهُوَ يَقُولُ قَدَمِ حَدِهِ عَلَى رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِ اللَّهِ آپ فرماتے ہیں اللہ would shines your face through a person who will appear very soon his name would be عبدالقادی and he would be saying my foot is taped on the neck of all اولیاء of اللہ آپ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو انقریب پیدا ہونے بالا ہے پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں اور وہ یہ کہے گا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردروں پر ہے جب وہ کہے گا زبان عبدالقادی کی ہوگی مگر تقول اللہ رب العزت کی ہوگی زبان عبدالقادی کی ہوگی مگر قول اللہ رب العزت کا ہوگا وہ میرا شیخ عبدالقادی جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا فرمان ہے کہ لوگوں کا دل عبدالقادی کے قبضے میں ہے عبدالقادی جب چاہتا ہے اپنی جانب سے پھیڑ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنی جانب اسے متوجہ کر لیتا ہے اگر آپ کے سینے میں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں آپ کا کمال نہیں ہے یہ کمال حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ان کی مہربانیاں ہیں ان کی حطائیں ہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبازشات ہیں اپنے بچوں کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بول کر کے سنائیں آپ کے گھر میں چار لوگ ہیں ان چار لوگوں کے بیچ میں حضور غوث آدم کی بات کریں اتنی بڑی محفر صدا کر اللہ ما عباد الرحمان صاحب قبلہ نے یہ کیا میسیج دینا چاہا کہ زندگی میں حضور غوث آدم کی محبت سے سینہ کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقصہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان نہ ہو تو حضور غوث آدم کو دیکھو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتویں مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے مظہر عتم ہے مصطفیٰ جانرحمت فرماتے ہیں اولا مصطفیٰ فرماتے ہیں سطف طریق امتی علا ثلاث و سبین فرق کل ہم فی نار الا باہدہ مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت ہمتر فرقوں میں بر جائے گی تمام کا تمام فرقہ دوزک میں جائے گا مگر ایک فرقہ جودک میں جائے گا حضور سے پوچھا گیا تھا اے مصطفیٰ وہ کون سا فرقہ ہے حضور فرماتے ہیں مان آلہی وآس حابی می اینڈ آور کمپینین جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی فرقہ جنتی فرقہ ہے میں پوچھتا ہوں آج ہر کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں جو بندی بولتا ہے ہم جنتی ہیں وہاں بھی بولتا ہے ہم جنتی ہیں رافظی بولتا ہے ہم جنتی ہیں قادیانی بولتا ہے ہم جنتی ہیں چکڑالی بھی بولتا ہے ہم جنتی ہیں اور کوئی بولتا ہے ہم صحابی کے نقش قدم پر ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا تو اللہ میں مفتی احمد یارخا نعیمی علی الرحمہ نے میغات المنادی کی حلی رشقات المصابی آپ فرماتے ہیں اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کونسا فرقہ جنتی فرقہ ہے تو سنو جس فرقے میں اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی وہی فرقہ جنتی فرقہ ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت سنائے غوث الورا کال فرنس مسلکِ آلہ حضرت جسی قیمہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی وہی فرقہ جنتی فرقہ ہوگا یہ علامہ مبتیبہ نیارخان نعیمی علی الرحمہ فرماتے ہیں دنیا میں ہر فرقہ اولیاء اللہ کا دشمن ہے مگر جماعتِ اہلِ سنت مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کے حوالے سے اولیاء اللہ کے حوالے سے ترجمانی کرنے والا ترجمانی کرنے والی وہ خانقہ جن کو بریلی شریف کہا جاتا ہے اسی بریلی شریف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے خبردار خبردار اولیاء اللہ سے دشمنی مول مت لینا اولیاء اللہ اللہ رب العزت کے تجلیات کے آئینے ہیں ان سے دشمنی مول لینا مول مت لینا دنیا میں ہر فرقہ دنیا میں ہر فرقہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے مگر اعلیاء حضرت میں اولیاء اللہ سے محبت کی تعلیم دی ہے کیوں آج حضور اعلیاء حضرت کے پیچھے لوگ بھاگے ہوئے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جاتا جلسوں میں تو جلسوں میں جان آجاتی ہے آپ کہو گے ہر جلسے میں حضور اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے ہر جلسے میں حضور اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے حضور اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگتا ہے میں کہتا ہوں کیسے نہیں لگے گا حضور اعلیٰ حضرت کون ہے یہ ہم اور تم کیا بتائیں گے حضور اعلیٰ حضرت کون ہے پوچھ ان کے پیرو مرشد سے حضور سید آلِ رسول مرحبی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب خدا ہم سے سوال کرے گا اے آلِ رسول میرے لیے دنیا سے کیا لیا ہے سید آلِ رسول فروری فرماتے ہیں میرے پاس نمازیں ہیں میرے پاس روزہ ہیں میرے پاس حج و زکاة کی نعمتیں ہیں مگر ان کے میں سے کچھ بھی پیش نہیں کروں گا پر بردگار سے کہوں گا مولا میری زندگی بھر کی پونی میرا سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہ برینی کا تاجدار ہے نعرہ تکبیر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خانوادہِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوث العظم مہمبت کا چراغ جلایا ہے مفتی سلمان ازہری نے نامو سے رسالت کے حوالے سے ایک نعرہ لگایا ایک شیر پہا اور مفتی سلمان ازہری کے حوالے سے آج پورا ہندوستان دیوانگی دیوانگی کا پرچم لہرہا ہے تو جو پوری زندگی حضور عالی حضرت نے مصطفیٰ کے عشق کی بات بتائی ہے مصطفیٰ کے عشق کا پرچم جلایا ہے مصطفیٰ جامر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پاتھ پڑھایا ہے یہ تپوری سادو کیا بتائیں گے مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے مصطفیٰ کا وقار کیا ہے جو چھے چھے مہینہ تک نہاتا نہیں ہے جن کی ڈھوتی سے پڑھو آتی ہے جن کے کپلوں سے پڑھو آتی ہے جس کی گفتار سے پڑھو آتی ہے وہ یتین الرسمان جیسا تپوری سادو کیا بتائے گا حضور کی شان کیا ہے حضور کی حیثیت کیا ہے حضور کا وقار کیا ہے حضور کون ہے یہ جاننا اگر چاہیے تو کسی تپوری سادی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ شیخ سادی شرازی کیا فرماتے ہیں بلغل اولا بھی کمالی ہی کشفت ججا بھی جمالی ہی دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرح اور آمنہ کے لال کا طلبہ ایک طرح نارے تکبیر نارے تکبیر طلبہ مصطفیٰ عزمتے مصطفیٰ عزمتے صحابہ عزمتے عشرے ممشرہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے اعلی حضرات عشق محبت 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 نہیں آپ آپ بات احسوا جس اللہ کیا اللہ ắt pria کر کر لہا آلہ لہن کا اکیار оسن کہ لہا لہا پہ چیار صداعہ بہن کی آرسول اللہ لہو پہ کی آرسول اللہ لہو پہ کی آرسول اللہ